دنیا بر میں سیاست اور صافت کا مہور عام آدمی کے مسائل ہوتے ہیں میڈیا عوامی مسائل اجاگر کرتا ہے تو اسیملیاں ان مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کرتی ہیں لیکن مملکت خدا دادے باکستان میں اسیملیاں ان دنوں اکھاڑے کا منظر پیش کر رہی ہیں جہاں عوام کے منتخب نمائندے ان کے مسائل کے حل کے بجائے ایک دوسرے سے دستو کرے با نظر آتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ میڈیا نے بھی اپنی توجہ عوامی مسائل کے بجائے سیاستدانوں کے لڑائی جھگڑوں پر مرکوز کر رکھی ہے سند اسیملی کے باہر سے آئی ایسی یہ خبر پر آج سب سے پہلے بات کریں گے میں ہوں سارا سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹ ٹری سکسٹی سند اسیملی میں گزشتہ روز اپوزیشن رہنماؤں کی دھینگہ مشتی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی کوئی اسیملی میں داخلی کے لیے گیٹ پھلانگ رہا تھا تو کوئی بینڈ باجک کے شور شرابے میں ایوان آ رہا تھا پیکر کی ساری توجہ پی ٹی آئی کے آٹھ ارکان کے اسیملی میں آمد روکنے پر لگی رہی ایسے میں سند اسیملی کے دروازے پر روزگار کے حصول کے لیے احتجاج کرنے والا وزیرعالہ سند مراد علی شاہ کے ذلت دادو کا رہائشی بی اے پاس معذور شخص کسی کو نظر نہ آیا دونوں ٹانگوں سے معذور سید احمد پنہور اسیملی کے مرکزی دروازے پر اپنی سنات اٹھائے احتجاج کرتا رہا لیکن حکومت اپوزیشن اور میڈیا کسی کی توجہ حاصل نہ کر سکا سید احمد پنہور کا کہنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کا رکن ہے اور وزیرعالہ سند سے ملنے آیا ہے اس نے گریجویشن کر رکھی ہے اسے معذور کوٹے پر نوکری دی جائے میڈیا میری بھی آواز سنے اور میرا موقف وزیرعالہ تک پہنچائے حریم شاہ نے شادی کا اعلان کر کے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو مشکل میں ڈال دیا پارٹی میں ہر کوئی حریم شاہ کے شوہر کو ڈھونڈ رہا ہے ٹک ٹاک اسٹار سے شادی کی تردید اسیملی کے فلور پر بھی کی جا رہی ہے رکن صوبائی اسیملی ظلفقار علی شاہ نے بھری اسیملی میں حریم شاہ سے شادی کی خبروں کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ مخالفین ان کے خلاف پروپاگینڈا کر رہے ہیں صوبائی وزیر نواب تیمور تالپور نے تو حریم شاہ کی شادی کی خبر کو ہی بے بنیاد قرار دے دیا بولے حریم شاہ پچھلے کچھ عرصے سے گم نام تھی یہ سب حریم شاہ کا پابلسٹی سٹنٹ ہے حریم شاہ سے شادی سے بہتر ہے کہ وہ خودکشی کر لیں وزیر تعلیم سن سعید غنی بھی صفائی پیش کرنے پر مجبور ہو گئے کہتے ہیں نہ وہ محترمہ کو جانتے ہیں نہ کبھی ان سے ملے ہیں اور نہ ہی کبھی انہیں دیکھا ہے سعید غنی نے ٹوئٹر پر بتایا کہ وہ اپنی واحد بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے بھی سوشل میڈیا سارفین سے درخواست کی ہے کہ ان کا نام کسی شخص کے ساتھ نہ جوڑا جائے ٹک ٹاک اسٹار نے ان کی تصاویر مختلف پیپلز پارٹی رہنماوں کے ساتھ شہر نہ کرنے کی بھی گزارش کی تھی پاک فوج کے شوبہ تعلقات عامہ کی معاونت سے بننے والے ڈرامہ سیریل سنف آہن کی پہلی جھلک نے ہی سوشل میڈیا پر دوجہ حاصل کر دی ڈرامے میں شوبیس انڈرسٹری کے صفحے اول کے اداکار ہیں اپنے فن کے جوہر دکھائیں گی ڈرامہ سیریل سنف آہن میں اداکارہ سجل علی، سائرہ یوسوف، یومنہ زیدی، کبرا خان اور رمشہ خان کو مرکزی کردار میں دکھایا جائے گا سنف آہن کو ہمائیوں سعید، سمینہ ہمائیوں، شہزاد نصیب اور سنہ شاہ نواز نے پروڈیوز کیا ہے ڈرامہ عمیر احمد کا تحریر کردہ ہے جبکہ ہدایتکاری کے فرائض ندیم بیگ نے انجام دیئے ہیں ڈرامے کی اداکارہ انہیں فوٹو شیرنگ ایپ انسٹراغرام پر سنف آہن کے فوٹو شوٹ کی تصاویر شیئر کی ہیں سوشل میڈیا سارفین کا خیال ہے کہ ڈرامے کی کہانی پاک فوج میں خدمات سن انجام دینے والی بہادر خواتین کی جد و جہد کے گیٹ گھومتی ہے جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ڈرامہ خواتین کے حقوق پر مپنی ہوگا انڈسٹری کے ناقدین کے مطابق اتنی بڑی کاسٹ کی حامل فلمیں اور ڈرامے خاترخواہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے لیکن امید ہے یہ ڈرامہ کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کرے گا حکومت نے میڈیا مالکان کی تنظیم پی بی اے کا بڑا مطالبہ پورا کر دیا وزارت اطلاعات نے نشیاتی داروں کو واجبات کی مد میں ستر کڑو روپے ادا کر دیے وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں یہ بقایا جات ایک طویل عرصے سے ادا نہیں کیے گئے تھے ان ادائیگیوں سے میڈیا ورکرز کے مالی مسائل میں کمی آئی ہے اور اداروں کو تحافظ ملا ہے اب بھی ادارے اگر ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیتے تو یہ زیادتی ہے نیو سری سکسٹی کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق متعدد بڑے میڈیا ہاؤسز اپنے کارکنان کو تنخواہوں کی ادائیگی وقت پر نہیں کر رہے ہیں مصدقہ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سے بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے اپنے سیکڑوں کارکنان کی تنخواہیں یا تو عادی کر دی ہیں یا پھر تنخواہوں کا بڑا حصہ کم کر دیا ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سے میڈیا ہاؤسز جان بوچ کر تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے واجبات کی ادائیگی کر کے گیند اب میڈیا ہاؤسز کے کورٹ میں ڈال دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا مالکان اپنے کارکنان کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی ممکن بناتے ہیں یا نئے ہیلے بہانے تراشتے ہیں ادھاکارہ سونیا حسین ابھی بمشکل متیرہ سے تعلقات بحال کر پائیں تھیں کہ ادھاکارہ ماہرہ خان سے متعلق ماضی کے خیالات نے ان کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ہے ادھاکارہ سونیا حسین 2018 میں ادھاکار و میزبان یاسر حسین کے پروگرام دی آفٹرمون شو میں جلوہ گر ہوئی تھی شو کے ایک حصے میں میزبان نے ادھاکارہ سے سوال کیا تھا کہ اگر وہ ماہرہ خان ہوتی تو ورنہ رئیس اور ہومن جہاں میں سے کونسی فلم کرنا نہ پسند کرتی سونیا حسین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہرہ خان کے ذوق انتہا پر تنقید کرتے ہوئے کہا وہ بولی ورڈ فلم رئیس نہیں کرتی کیونکہ انہیں شارو خان کے ساتھ معاون کردار ادا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے شرمین عبیت چنائے نے سونیا حسین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی بھی ماہرہ خان نہیں بن سکتی ہدایت کارا نے سونیا حسین کے الفاظ کو ان کی پرورش سے بھی جوڑا ہے ماہرہ خان اور سونیا حسین نے اب تک اس بیان پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا ہے لیکن سوشل میڈیا سارفین کو شرمین عبیت چنائے کا سونیا حسین کی معمولی بات پر اتنا شدید رد عمل بھی کوئی خاص پسند نہیں آیا ہے کراچی میں واقع ملک کے سب سے بڑے حصے بزار پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کے حملے کو ایک سال مکمل ہو گیا 29 جون کی صبح کار سوار چار دہشتگردوں نے سٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا تھا تہام سٹاک مارکٹ کی فاضت پر معمول پولس کمانڈوز خلیل اور رفیق سومروں نے بروقت اور موسر ایکشن کرتے ہوئے دہشتگردوں کو امارت میں داخلے سے قبل ہی حلاق کر دیا تھا دہشتگردوں کی بزلانہ کاروائی میں سن پولس کے سب انسپیکٹر شاہد اور سٹاک ایکسچینج کے تین سیکیورٹی گارز نے جام شہادت نوش کیا تھا جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے دہشتگرد تنظیم بلوچستان لیبریشن آرمی نے واقعی کی ذمہ داری قبول کی تھی تفتیشی حکام دعویٰ کرتے ہیں سٹاک مارکٹ حملہ کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے مستقبل میں بھی ایسی سادشوں کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی دارے ہما وقت تیار ہیں سینئر صحافی مرتضی سولنگی نے غیر ذمہ داری کی انتہا کر دی حکومت پر تنقید میں اتنا آگے چلے گئے کہ کسی کی بات کسی سے جوڑ دی سینئر صحافی نے گزشتہ روز جیو انگلش کی خبر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یورپی یونین نے پاکستان کو تجویز دی ہے کہ وہ عالمی داروں خاص کر اقوام متحدہ سے وابستہ داروں ایف ای ٹی ایف جیسے داروں کے خلاف بیانات جاری نہ کرے اس طرح کے بیانات نہ صرف متزاد بلکہ پاکستان کی مفادات کے بھی خلاف ہیں سوشل میڈیا صحافی نے خبر کا جائزہ لینے کے بعد سینئر صحافی کو آگاہ کیا کہ انہوں نے یورپی یونین کے کسی رکن ملکی صفیر کی تجویز کو یورپی یونین کے ترجمان سے جوڑ دیا ہے اس بیان کا یورپی یونین سے کوئی تعلق نہیں تاہاں مرتضہ سولنگی صارفین کی بات ماننے پر تیار نہ ہوئے اور صفیر کے بیان کو ترجمان یورپی یونین کا بیان قرار دینے پر مصر رہے ایسی ہی سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے وزیر اطلاع فواد چودری نے گزشتہ دنوں قومی اسیملی میں تشویش کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ خبروں کو توڑ مرور کر ملکی مفاد کے خلاف پروپگینڈے کے لئے استعمال کر رہے ہیں کینیڈا میں قیامت خیزگرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا گیارہ ڈگری اوسر درجہ حرارت والے صوبے بریٹش کولمبیا میں درجہ حرارت ارتالیس ڈگری سینٹیگریٹ تک جا پہنچا کینیڈا میں اب تک ریکارڈ کیا گیا یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے حکام کے مطابق شہری گرمی کے باعث ریاست میں اچانک ہونے والی اموات میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے بریٹش کولمبیا میں روان ہفتے چار دنوں میں دو سو تیتیس اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں عام دنوں میں یہ تعداد ایک سو تئیس تک رہتی ہے حکام کے مطابق شدید گرمی سے بزرگ بچے اور بیمار افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں عداد و شمار مرتب کیے جا رہے ہیں ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھنے کا خطشہ ہے موسمی تبدیلی اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت کررہ ارس کے لئے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے کینیڈا جیسے سرد و کام آبادی والے ملک میں درجہ حرارت کا اچانک بڑھ جانا اور بھی تشویشناک ہے تاوانائی کے حصول اور ذرائع عام دورف میں اندھن کا بے درہ استعمال درجہ حرارت میں اضافی کی اہم وجہ ہے عالمی درجہ حرارت میں کبھی کے لئے جنوبی ایشیا جیسے گنجان آباد خطنے میں تاوانائی کے حصول کے لئے اندھن کے متبادل ذرائع پر توجہ دینا ہوگی بولیٹن میں شامل مزید خبریں پڑھنے کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ news360.tv